پاکستان کرکٹ ٹیم کی منز کی ٹیم ہو یا وہ وومن کی ٹیم ہو پاکستان کرکٹ فین کو دکھ کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دینا کل پاکستانی وومن اور سری لنکن وومن کے درمیان اشیا کپ دوہزار چوبیس کا سمیو فائنل کھیلا گیا جس میں پاکستان وومن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو چالیس سکور کیا چار وقتوں کے نقصان پہ اور انیس اشاریہ پانچ آوروں میں سری لنکا نے وہ میچ جیت لیا ہے تین وقتوں سے ایک بال قبل اس سے پہلے جو پچھلے سال اشیا کپ ہوا تھا اس میں بھی پاکستان مقابلہ سری لنکا ہوا تھا دونوں کا اچھا مقابلہ ہوتا ہے اس میں بھی سری لنکن وومن نے ایک سکور سے وہ مقابلہ جیت کے فائنل کے لیے کولیفائی کر لیا تھا اچھا ہوا ہم سری لنکا سے میچ اچھی فائٹ کے بعد ہارے اگر ہم فائنل میں پہنچ بھی جاتے تو ہم نے کون سا تیر مار لینا تھا ہم بھارت کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم بے بس ہو جاتے ہیں ہم کھیلنے کا انداز بھول جاتے ہیں انڈیا کے خلاف کیونکہ انڈیا کی جو وومن کی ٹیم ہے وہ بہت بڑی ٹیم ہے لگاتار سات ٹائٹل جیتی ہے ایک ہاری ہے دو سر اٹھارہ میں پھر لاہ چیمپین جو ہے وہ بھارت ہی ہے جو پچھلے سال ایشیا کپ ہوا تھا اس میں بھارت جیتی تھی اگر سری لنکا کے اگر سری لنکا اور بھارت کا دو سر چوبیس میں بھی ایشیا کپ کا فائنل کھلا جائے گا بھارت کی ٹیم بہت تقری ٹیم ہے ایشیا میں بہت اچھی ٹیم ہے لیکن ہماری پاکستانی وومن کی جس طرح ان کو فیسلیٹیز دی جاتی ہیں یہ اس طرح کی کرکڑ نہیں کھیلتی ہیں میں یہ میوس کرتی ہیں یہ چھوٹی نوٹی ٹیموں کے اگینس جیت جاتی ہیں لیکن جب بڑی ٹیم ان کے سامنے آتی ہے اچھی ٹیم آتی ہے تو یہ بھیگی بھیلی نظر آتے ہیں یہ ہار جاتے ہیں نہ ان کی بیٹنگ چلتی ہے نہ بولنگ چلتی ہے لیکن کل جو ہے فائٹ کافی اچھی ہوئی ہے لیکن میس فیلنگ ہماری ٹیم نے بہت کی ہے سادیا اکبال نے بہت اچھی بولنگ کروائی تھی کل چار وکٹیں حاصل کی ہیں لیکن میس فیلنگ کے وجہ سے ہم یہ میچ ہارے ہیں